حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت یہ احوال و مشہوری قصہ ہے آف لکھورا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب علینا احب علینا من اولادنا و ازواجنا حتی من الماء البارد علیہ وسلم فرماتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے اولاد اور اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ پیارے تھے حتیٰ کہ سخت پیاس کے وقت تڑپانے والی پیاس کے وقت ٹنڈے پانی کی جو محبت ہوتی ہے اس سے بھی حضور کی محبت زیادہ تھی وہ تڑپتے ہوئے پیاس سے کاندازہ لگا ہے جبکہ ایک طرف پانی اور ایک طرف موت اگر ذرا پانی نہ ملے مر جائے گا سب گر میں روایات میں ہے ایک صحابی کہتا ہے ایک جنگ میں وہ اس سے صحابہ زخمی اور شہید ہو گئے وہ صحابہ کہتے کہ میں نے پانی کا پیالہ برطن اٹھایا کہ ان لاشوں میں اور زخمیوں کہیں مجھے اپنا ابن عام رشتہ دار مل جائے اس کو پانی تو پلا دوں گا پانی پلا دوں گا تلاش کرتے کرتے میں آواز دے رہا ہوں اچانے کے ایک طرف سے قرآنے کے آواز آئے وہی ابن عام تھا وہ قرآن ہے تڑپ اور قرآن آخری وقت ہے لمحے ہیں جان دے رہا ہے پانی پڑا ہوا ہے میں نے عز کے حضرت پانی لے آیا ہوں پیاس ہے ان کا بہت پیاس ہے پیلائی ہے زخمی ہے لڑتے لڑتے پہلے سے پیاسا ہوگا اس وقت اور بھی ہے زخمی ہے تلپ رہا ہے جسی شدید پیاس ہوگی دوسرے اب پانی اس کے موں کے قریب کر رہا ہوں کے پاس ایک اور زخمی مسلمان نے کہا آہ پانی چاہیے علماء اس نے موراً اپنہا مجھے کہا کہ سب سے پہلے اس کو پانی پلا دے شاید وہ مجھ سے بھی زیادہ پیاس ہوگا وہاں جب قریب ہوا پانی پلانے کے قریب ہوا تو قریب نے تیسرے زخمی نے کہا آہ پانی چاہیے اس دوسرے نے کہا نہیں اس دیسرے کو پلا دے شاید وہ مجھ سے زیادہ پیاس ہوگا یا صرف تین روایات ہیں مسلمان نے تین اشخاص کا ہے تبرانی میں ہے کہ اس طرح سادہ آج میں اس کے پاس میں گیا ایک نے کہا دوسرے کو دوسرے نے کہا تیسرے چوتے پاچھے ساتھوے تک جب پہنچا تو اس طرح میں گیا قبل وہ مارا گیا تھا واپس چاہتے کو آیا وہ بھی وہ پاچھا پاچھوے کا آیا وہ بھی وہ پاچھو کا تھا واپس چاو دیتے پاس آیا وہ بھی وہ پاچھو کا تھا دوسرے تیسرے حتا کہ اپنے چاہ جلال بھائی کے قریب پہنچا تکاہ چیستی خب نبی روضہ کی معبت خب نبی ہے دون حب نبی کوئی اور چیز نہیں ہے نماز کی محبت حب نبی ہے ذکر کی محبت حب نبی ہے اور خدا کی احکام کی محبت حب نبی ہے حضور ہی نے تو بتایا کہ نماز پڑھے یہ حضور کا پیغام جتنی محبت زیادہ ہوگی نماز سے اتنی محبت زیادہ ہوگی حضور نے فرمایا تھا کہ سخمیوں کیا مسلمانوں کی غمخاری کیا کرو ایک حدیث من نفس عن مسلم من قربت من قرب الدنیا نفس اللہ عنہم قربت من قرب الدنیا جو کسی مسلمان کے دنیاوی غم قدور کر دے اللہ اس کے دنیاوی غم قدور کر دے حضور نے فرمایا پانی پھلا رہا تھا پاس ایک اور نے آگیا حضور کا اشارت تک اور دودھ ربان بھائی کو خیال مجھتے رکھا کرے حضور کے محبت موت کے وقت بھی نہیں جا رہے اس وقت ایدہ نہیں اس دودھ رہے کو پھلا دے شاید مجھتے وہ زیادہ پیاسہ ہے حالت یہ ہو گئی کہ آخری وقت وہ لمحہ تھا سب اس دنیا سے یوں چل بسے مگر کیا ہوا دوستو چل بسے تکریف اٹھا کے چل بسے مگر اس کے بعد کیا ہوا دوستو چندر تمہیں پہنچ کرے ہوں گے وہاں لبالب پر پہلے خوروں کے ہاتھ ان کو پھلاے گے ہوں گے صحابہ نے تکریفیں اٹھائیں مگر دوستو یہ کوئی بری بات نہیں یہ سب سے بڑے دھانات ہیں دنیا بھی تکریفیں ختم ہو گئیں کیا ہوا دنیا میں تکریف آئی نہایت دھاناتیں یوں سمجھے گوئے کہ صحابہ مقات برشتی انسانی سکتے ہیں تکریفیں اٹھائیں مگر آخرت کو تو بنا بیٹھتے ہیں دنیا کی تکریفیں ان پر آئی مگر آخرت ان کی وقت گئی گفار ان کی دشمن ہو گئے لیکن لیکن نبی تو مل گئے اللہ تو مل گئے آخرت کی خوشیاں تو مل گئی اور یہ کیا ہوا کہ یہاں ہر قسم ورن خلقانے نصیب ہو لیکن مرد کے بعد کچھ بھی نہیں ہے جنوبی افریقہ کے دورے فرمائے گیا تھا وہاں دوست کے علماء میرے شاگر گھر کا نام ادا ہے حدیث وہ گما رہے تھے مجھے قبرستان اوپر کہا ہمارے والدان کی قبروں پر جائیں گے دعا کریں میں نے کہا پھر گھر رہے تھے وہ بتا رہے تھے یہ یہودیوں کی قبریں ہیں یہ عیسائیوں کا قبرستان ہے یہ فلان کا قبرستان ہے میں سوچ رہا تھا وہاں وہ غریب مسلمان نے وفاد پا گئے ہیں غربت کی حالت میں آدم سے پوچھے وہ جنت ہوں بچہ دیکھیں ان کے دلوں میں اللہ رسول کے محبت ہو اور وہ ان کو ایمان کامل نصیب ہوا ہو تقریفیں آ گئیں مگر ان کی حالت یہ ہو گئے سب کچھ میں گئے ایک روایت میں آیا ایک حدیث ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی کہہ رہے ہیں جنگل سے باہر جا رہے تھے ایک وطاق پر کئی ساتھی ہیں حضور سے جنگل میں ہے سفر کا باہر دور سے ایک سفر اٹھنی پر آ رہا ہے جب قریب آیا مسلمانوں کو دیکھا مسلمانوں کو دیکھا سلام کیا کدر سے آئی ہے حضور آگے آگے ہے پوچھا اے انسان کس لیے کیا کرے کدر جا رہے ہو اس کو پڑا نہیں کیا یہ مسلمان ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھی ہے اس نے کہا کہ اگر ہو سکے میری رہنمائی کرو میں نے سنا کہ مدینہ مناورہ میں ایک پیغمبر ترشیم لائے ہو جائے ہیں اس پر ایمان لانے کیلئے آیا ہوں تم بتا دو گے حضور نے فرمایا وہی محمد آفر ہو رہا ہے کتے مبارک تے کہ حضور ان کے ساتھ دوبدوں کو ہم سعادت سے محروم ہے دوستو لیکن اللہ محبتنا في سعر ایمان سے محروم نفر وان شاء اللہ علیہ رباقا نصیبهم حضور نے فرمایا اِنَّ مِنَ اَشَدِّ النَّاسِ حُفَّنْ لِيَ الَّذِينَ يَاتُونَ بَعْدِ لَمْ يَرَوْنِي لَمْ يَرَوْنِي وَيُفْدُونَ بِعَدْ بِعَلِهِمْ وَآبَائِهِمْ لَوْ يَرَوْنِي وَلَوْ لَا فَتَانُونَ سب سے بڑے میرے محبتوں ہیں جو میرے بعد آئیں گے حضور فرماتے ہیں جو میرے بعد آئیں ہیں مجھے انہوں نے نہیں دیکھا اور اگر ان کو اختیار دیا جائے تو وہ میری رویت کو میرے ایک دیدار کو چاہیے دنیا تمام آلہ اور اولاد کے بدلے کیوں نہ ہوں وہ میری رویت کو میری دیدار کو ترجیح دیں کہ سب کچھ قربان ہو جائے بگر نبی کی رویت نصیب تو ہم جنگل میں جا رہے تو راوی صحابی کا ہے بہت سے حضور بھی اس طرح نے کہا حضرت میں دور سے آیا ہوں نبی کی پر ایمان لانے کے لئے اس سے کچھ باتیں سیکھنے کے لئے ایک عشاق طرف ہے دیوانہ تھا اسلام کا اللہ والا تھا اللہ رسول کا پروانہ تھا آپ اور دوست برادران اسلام اس لئے تو جمع ہوئی ہے الحمدللہ کہ ہم اور آپ کو بھی اس مجلس میں یہ مقام حاصل ہے کچھ نہ کچھ ہم بھی یہاں اللہ کے لئے جمع ہوئی ہیں اور دین سیکھنے کے لئے حضور کی محبت کی طریقے سیکھنے کے لئے اس طریقے محدود کے ہاتھ سیکھنے کے لئے آیا ہے اللہ ہماری چند قدموں کو ہماری چند قدموں کو بھی قبول فرمائے تو فاغ نوح لانے سے اے چشم فائدہ تو عشق بھی بہت ہاں اگر کچھ اثر کرے یہ چند لمحات بھی اللہ جل جلال ہمارے عراب کی قبول فرمائے اور انشاء اللہ دوست قبول ہوں گے اس میں اہلاللہ بھی ہے اس مجلس میں ہوں بھی اہلاللہ بھی ہے کسی دنیا کے لئے ہم جمع نہیں ہوئے ہم صرف اللہ اور ذکر اللہ کے لئے جمع ہوئے ہیں حب نبی کے طریقے سیکھنے کے لئے اور اس طرف مہشنے کے لئے جمع ہوئے ہیں انشاء اللہ ہماری مجلس مقبول ہوگی اور ہماری آہیں قبول ہوگی ہماری دعائیں انشاء اللہ قبول ہوگی اللہ ایسیت غادوم کی طفیت محبت نبیرہ اور محبت اللہ سے پورا حصہ ہمیں نصیب فرمائے ہیں اور ہمارے دنوں کو ذاکر بنا دیں ہمارے دنوں کے تالے کھول دیں اور ہمیں عزق خدا اور محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈال دیں حضور نے جب فرمایا درواز ایک دور سے پروانہ آ رہا ہے عاشق عظیم آ رہا ہے ایک طالب آ رہا ہے پوچھتا ہے کہ محمد کار ہوگا حضور فرماتے میں بول رہا ہوں ساتھ اس کی دل پر کیا 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 ہے؟ خوش ہوا ہوگا روایت بیت کے دیوانوار انت میں آگے بڑھائی کترانی ہے اور کہا حضرت جہتکا من بلاد نایت لا تُعاملی اللہ غرق الاشجار لا تُعاملی اللہ غرق الاشجار فعلمنی مما علمک اللہ حضرت محفور شاہد تُسے کئی دن سفر کر کے آ رہا ہوں میری کوئی دیدہ نہیں تھی سوائے درختوں کے پر تک ہے آپ کا عشق لئے ہوئے جنگلوں میں آ رہا ہوں آپ کا عشق لئے ہوئے جنگلوں میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں آپ کا نام لئے ہوئے آ رہا ہوں اور حضرت آپ وہ دیم کی باتیں مجھے سکھا دی یہی اللہ نے مطلوب ملا دیا آپ انہوں نے کچھ دیم کی باتیں سکھا دی کعوی باتیں سکھا دی اسلام وغیرہ کے بارے میں سکھا دی آپ سفر کھا کہ اس نے کہا اور حضرت اب یہ کعوی ہے اب مجھے اجازت میں فرمایا آپ کو اجازت روایت میں جہاں وہ اکھر ہے اس نے اوٹ نہیں پھیر دی ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے اوٹ نہیں پھیر دی چم قدم ہی آگے بڑا تھا کہ چوہے کا بھیل تھا اس میں اس کی اوٹنی کا قدم گر گیا اوٹ نہیں گر پڑی یہ صحابی نو مسلم ہی گر گیا اس کی گردن تھوٹ گئی اور گر گیا مرنے کے قریب ہوا ہم سب دیوانوار اس کی حفاظت کیلئے آگے بڑے حضور بھی اترے اور اس کی طرف دوڑے جو ہی حضور تیز تھا وہ پہنچے اس کی طرف قریب پہنچ کر حضور نے مو دوسری طرح موڑ لیا حضور نے مو دوسری طرح موڑ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب ہم وہاں پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچ کر ہی حفاظت کیلئے دوسری طرح مو موڑ لیا چند لمحوں کے بعد دیکھا تو ہم نے دیکھا وہ وفات پا چکا تھا حضور نے فروا میں نے اس نے مو موڑ لیا کہ میں جو ہی اس کی حفاظت کیلئے آگے بڑا تو میرے پہنچنے سے قبل قبل دو خورے اس کے پاس پہنچ گئی تھی ایک کے ہاتھ میں جنتی پہلا تبانی کھلا رہا ہاتھ رہی تھی اور دوسرے کے ہاتھ میں جنتی جیزاتی وہ کھلا رہی تھی معلوم ہوا کہ یہ اب بھی میاںسا تھا اب بھی یہ بھوکا تھا اللہ جنت جلال احفاظت کیا ایک آنشی ٹھیک دہوا تک تھا رو رہا تھا لیکن تکیمہ برداشتی کا ہوا حالت یہ ہو گئی کہ ابھی حضور میں ہی پہنچیں جد قدق کہ حور اللہ کی رضا مندل پہنچ گئے پھر حضور نے پرگایا من آرادا من آراد ایرہ رشنس من اہل الجنت من غیر عمرد فریر حاضر رجول جو شخص جاہے فریر حاضر رجول کہ بغیر عمل کسی شخص جنتی کو دیکھ لے ابھی تو مسلمان و انہ نماز پڑھیں پھر لا الہ الا اللہ کی برکت تھی کہ اس کی استقفال کی حور آگے بڑھی جو اس کی سمجھ جنتی کو دیکھیں تو اس کو دیکھ لیں دعا کریں کہ اللہ جلد جلالو ہم آراد کو نیک عمل کی توفیق کرتے ہیں اور ہمارے آراد کی مجلس مقبول ہو جائے اور ہمارے آراد کا یہ آنا جو ہے جو اس محبتِ الٰہی محبتِ رسول اللہ کی طریقہ تفیقی کے لئے آرہا ہے اس شیط مخدوم کی برکت سے اللہ ہمیں آگے چلائے اور ہمیں توفیق نصیب کروائے ہمارے دنوں کو دنگی دنیا سے صاف فرمائے اور ہماری دیگر تفیلات کو دور فرمائے ہماری ان رکاوٹوں کو دور فرمائے اور حضرت بعمر طویل اور صحات کاملہ اور آپ کے دنیا اور آخرت نصیب پر رائے تاکہ اس سے زیادہ سے زیادہ ہم جائے تاجوید استفادہ کرسکے واقر دعوانا میں الحمدللہ رحمہ اللہ